موسیقی بنیادی اسلامی عقائد اور آمال کے بارے میں مرتب کی گئی ہے اس کا آج تعلیم اسلام حصہ دوم کا پہلا شعبہ ہم پڑھیں گے تعلیم الامان یا اسلامی عقائد سوال ہے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے جواب اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سوال وہ پانچ چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں جواب وہ پانچ چیزیں یہ ہیں اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا کیونکہ تصدیق فی القلب اور اقرار باللسان یہ ایمان کے لئے ضروری ہے باقی یہ ہے کہ جنان اپنے عام عمل کرنا یہ نور ایمان کے لئے لازم ہے دوسرے نماز پڑھنا تیسے زکاة دینا چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا اور پانچوے حج کرنا تو یہ پانچ جو وہ بنیادیں ہیں جن پانچ بنیادوں کو مطابق جو ہے پورا دین اسلام جو ہے انسان کو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے جیسے انسان کی زندگی گویا کہ پانچ حواظ سے خمسہ کے اوپر قائم ہے انسان میں دیکھنے کی سننے کی بولنے کی سونگنے کی اور محسوس کرنے کی قوتیں ہیں تو پانچ تو پانچ حواظ پر جیسے انسان کی زندگی کی بنیاد ہے ایسے انسان کی گویا کہ روحانیت کی بنیاد بھی گویا کہ یہ پانچ ارکان ہیں اور پھر علماء نے ایک لطیف نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ پانچ کا عدد ایسا ہے جو کبھی فنہ نہیں ہوتا آپ اگر اس کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں تو پانچ کا عدد اس رقم کے اندر لازمی رہتا ہے تو اشارہ ایک بات کی طرف ہے کہ یہ پانچ ارکان جو اسلام کے ایسے ہیں انسان کی زندگی کے اندر لازمی مرتے دم تک رہنے چاہیے پرنہ انسان کے لئے کامیابی نہیں ہے سوال کلمہ تعیبہ کیا ہے اس کے معنی کیا ہے جواب کلمہ تعیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں سوال کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے جواب کلمہ شہادت یہ ہے اس کے معنی یہ ہے گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں سوال کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے جواب نہیں بلکہ معنی سمجھ کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے تو بغیر معنی سمجھے ایسے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھ لیا کسی نے تو مسلمان نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے اور پھر اس پر یقین بھی قلب سے کرے جواب سوال دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں جواب ایمان لانا کہتے ہیں دل سے یقین کر لیا زبان سے اقرار کر لیا اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں سوال گنگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا جواب اس کے لئے قدرتی مجبوری کے وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا اگر وہ اشارہ کر دیتا ہے اور اشارے سے وہ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں تو وہ کافی ہو جائے گا جواب اس کے لئے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سے سمجھا جائے گا یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں سوال مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جواب سات چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے یہ سات چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ ایمان لانا ضروری ہے ایمان لائے میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں یعنی پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے تو کہا کہ یہ سات چیزوں پر جب آپ ایمان لے آئے اب جو آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا اب آگے خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے کیا عقید ہونے چاہیے اللہ کے ذات و صفات کے حوالے سے کیا عقید ہو اس کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں سوال خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے کیا عقید رکھنے چاہیے جواب نمبر خدا تعالیٰ ایک ہے یہ عقید رکھنا چاہیے نمبر خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس کی سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں نمبر تین اس کا کوئی شریک نہیں نمبر چار وہ ہر بات کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نمبر پانچ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے نمبر چھے اسی نے زمین آسمان چاند سورہ ستارے فرشتی آدمی جن غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہ ہی تمام دنیا کا مالک ہے یہ عقید رکھنا ہے نمبر سات وہ ہی مارتا ہے اور وہ ہی جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے نمبر آٹھ وہ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے نمبر نو وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نمبر دس وہ خود بخود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا یعنی ہمیشہ سے ہے اس کو عزلی کہتے ہیں وہ عزلی ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کو عبدی کہتے ہیں تو عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے نمبر گیارہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا نمبر بارہ نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کسی سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں نمبر پندرہ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے نمبر سو رہ وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل سورت سے پاک ہے یعنی ذکر آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا قدم لیکن وہ ویسا قدم یہ ہاتھ نہیں ہے جیسے کہ ہمارا ہے وہ تو خود مخلوق میں دیکھو ہاتھ مختلف ہوتے ہیں مخلوق میں آنکھیں مختلف ہوتی ہیں اب ہاتھ اب انسان کا ہاتھ اور طرح کا ہے چڑیا کا ہاتھ اور طرح کا ہے بکری کا ہاتھ اور طرح کا ہے اور درندوں کا ہاتھ اور طرح کا ہے تو خود مخلوقات میں ہی ہاتھ جب مختلف ہیں تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہے جیسا ہاتھ اللہ کا ہے کہ خود مخلوق میں ہی ہاتھ مختلف ہیں مختلف ہیں تو کیسے ہو سکتا ہم یہ متعین کر لیں کہ ہماری جیسا چہرہ اللہ کا تو مخلوقات میں تفاوت ہے تو خالق اور مخلوق میں کتنا بڑا تفاوت ہوگا لہذا ہم یہ یقین رکھیں یہ جیسی جیسا اللہ کا چہرہ اور ہاتھ ہے ہم اس پر ایمان لائیں اس کی کیفت کیا ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے ہم اس کو بیان نہیں کرتے یہ یقین رکھنا ان کو متشابیات کہتے ہیں یہ جو انوانات متشابیات میں ہوتے ہیں اس کا تائیون کرنا ہماری جیسی مشکل ہے ہم ایمان لاتے ہیں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتے اللہ کے شیعان شان جیسا ہاتھ اور چہرہ ہے ویسا اس کا ہاتھ اور چہرہ نمبر سترہ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے تو ملائکہ پیدا کیے اور خاص کاموں کے لئے ان کی ڈیوٹیں لگا دی اور ملائکہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں نمبر اٹھارہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں تو گویا کہ پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں اور جو دنیا کے اندر جو ہے ہدایت کا کام کرتے ہیں اس کے بعد ملائکہ یعنی فرشتے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ بتا رہے ہیں سوال فرشتے کون ہیں جواب فرشتے خدا تعالی کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں ہماری نظروں سے غائب ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت خدا کی نافرمانی و گناہ نہیں کرتے جن کاموں پر خدا تعالی نے انہیں مقرر فرما دیا انہی میں لگے رہتے ہیں پس جو کام کہہ دیا وہ اس میں لگے رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے سوال فرشتے کتنے ہیں جواب فرشتوں کی گنتی خدا تعالی کی سفر کوئی نہیں جانتا ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے چار فرشتے مقرر بر مشہور ہیں سوال مقرر بر مشہور چار فرشتے کون کون سے ہیں جواب اول حضرت جبریل علیہ السلام جو خدا تعالی کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں دوسری حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے تیسری حضرت میکائل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں چوتھے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں تو گوئے کہ چار یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں اور ظاہر ہے کیونکہ یہ فرشتے تدبیر امور کے لیے ہیں تدبیر امور کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اور انسان کی امور جو ہے زندگی کی جو اثر انجام دیتا ہے وہ چار طرح کی ہیں چار طرح کی ہیں یعنی ایک تو امور ہے ظاہر بلکہ ظاہر سب دیکھتے ہیں ایک پوشیدہ جو چھپ کے انسان کرتا ہے ایک رات میں کرتا ہے ایک دن میں کرتا ہے تو انسان کی زندگی کے امور وہ بھی چاری قسم کی ہیں لہذا تدبیر امور کے لیے ملائکہ بھی جو بڑے بڑے جو اللہ نے مقرر کیے وہ بھی چاری قسم کی ہیں خدا تعالیٰ کی کتابیں کتابوں کے بالے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کی تفصیل سوال خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں جواب خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں بڑی بڑی کتابیں جو اتری طورات ہیں جو ان کو کتاب بولا جاتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی رسالیں ان کو صحیفے کہتے ہیں چار کتابیں مشہور ہیں سوال چار مشہور آسمانی کتابیں کون کونسی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں جواب توریت جو حضر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور جو حضر دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل جو حضر عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید جو حضر ہمارے پیغمبر حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا یہ چار کتابیں نازل ہوئے سوال صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے جواب صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں ہاں کچھ صحیفے حضر آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضر شیس علیہ السلام پر اور کچھ حضر عبراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں یہ صحیفے یعنی اللہ کی کتابوں کے بارے میں آپ کو یہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے خدا تعالیٰ کے رسول یعنی پیغمبر علیہ السلام سوال پیغمبروں کے بارے میں اب کیا عقیدہ رکھ رہا ہے وہ بتا دی رسول کتنے ہوتے ہیں جواب رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں سوال ہے رسول کون ہوتے ہیں یہ سوال ہے جواب رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک آکام پہنچانے کے لئے مقرر فرماتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے گناہ نہیں کرتے خدا تعالیٰ ایک حکم سے موجزے دکھاتے ہیں خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پورے پہنچا دیتے ہیں ان میں کمی بیشی نہیں کرتے نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں سوات نبی کے کیا معنی ہے جواب نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں سچے ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے گناہ نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے کسی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں تو گویا کہ جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے وہ پورا پورا آگے پیغام پہ جا دیتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے سوال نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہے جواب نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو رسول کہتے ہیں اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو تو گویا کہ رسول وہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے اور جو نبی وہ ہے کہ جو ہر پیغمبر کو کہتے ہیں بھلے وہ نئی کتاب اور شریعت لائے یا نہ لائے تو گویا کہ یہ وہ بنیادی فرق ہے جیسے جیسے ایک ڈاکٹر ایک سرجن ہے ہر سرجن ڈاکٹر ہوتا لے لیکن ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا کوئی بات ہے ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو یہ حقیقہ بتا دیا ہے کیونکہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے سوال کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے جواب نہیں بلکہ جسے خدا تعالی نبی بنائے وہ بنتا ہے مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں خدا تعالی کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے یا وحبی عطا کیا جاتے ہیں یا یہ قسمی ہوتے ہیں وحبی کا مطلب اللہ تعالی برہراز ان کو عطا کرتے ہیں انسان کے اپنے قسم کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور دوسرا قسمی کہ اللہ تعالی جو ہے اس انسان کی محنت اور قسم کے نتیجے میں اپنی رحمت کر کے اس کو گمرتبہ دیتے ہیں تو نبوت ایسا مرتبہ ہے کہ جس میں کسی کی محنت قسم کو دخل نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عناعت ہے جس پر نظر محبت کرم ڈال دیں اس کو اس کے لئے چون لیتے ہیں اس کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور یہ ولایت ہے ولایت جو وہ قسمی ہے انسان محنت اور مجادہ کر کے اب ولایت کی منازل کو تیہ کرتا ہے سوال رسول اور نبی کتنے ہیں جواب دنیا میں بہت سے رسول نبی آئے لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق اور رسول بانتے ہیں ہم اور آپ بس اس پر ایمان لائیں کہ جو بھی رسول بھی آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں بھلے ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں یا ان کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے سوال سب سے پہلے پیغمبر کون جواب سب سے پہلے پیغمبر حضر آدم علیہ السلام ہے سوال سب سے پیچھلے یعنی آخری پیغمبر کون ہے جواب سب سے پیچھلے پیغمبر حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گویا کہ آپ پر جو نبوت کو ختم کر دیا گیا اب اس کے بعد سلسلہ نبوت نہیں ہوگا بلکہ آگے سلسلہ ولایت چلے گا جس کے ذریعے سے اللہ دین کی اشارت کریں گے سوال حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں جواب نہیں کوئی پیغمبری اور نبوت حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی پیغمبری نبوت آپ پر ختم ہو گئی اب آگے نہیں چلے گی آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے چاہتے ہیں ہماری ہندو پاک میں مردہ غلام عمد قادیانی نے یہ نبوت کا دعویٰ کی علیہ و جھوٹا ہے کذاب دجال ہے اس کے ماننے والے بھی جھوٹے پیغمبر حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابدار ہیں ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے تو گویا کہ یہ سب سے افضل جائے ہمارے پیغمبر ہیں قیامت کا بیان سوال قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں جوہاں قیامت کے دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمیوں جاندار مر جائیں گے تمام دنیا فنہ ہو جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے غرض ہر چیز ٹوٹ پوٹ کر فنہ ہو جائے گی اس کو قیامت کہتے ہیں اور یہ قیامتیں قبرا ہوگی گویا کہ سب فنہ ہو جائے گا اور قیامتیں سغرا چھوٹی موٹے قیامتیں تو روز آتی ہیں گویا کہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو مر گیا ماتا قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو وہ بھی ایک قیامت ہے لیکن یہ قیامت کبرا مراد ہے تمام آدمیوں جاندار کیسے مر جائیں گے جواب حضرت اسرافیر علیہ السلام سور پھونکیں گے اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پوٹ کر فنہ ہو جائے گی تو سور پھونکا جائے گا اور اس سے جائے سب فنہ ہو جائیں گے سور پھونکا قیامت کب آئے گی جواب قیامت آنے والی ہے لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا وقت تعین اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کے دن اور محرم کی دسویں تاریخ کو آئے گی جمعہ کے دن ہوگا محرم کی دسویں تاریخ ہوگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانی بتا دی ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے سوال قیامت کی نشانییں کیا ہیں جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کرنے لگیں اور امانت بھی خیانت ہونے لگے اور گانے بجانے ناچرنگ کی زیادتی ہو جائے اور پچھلے بعد والے لوگوں کو پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں یعنی پچھلے جو ہے اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں بے علم اور کم علم لوگ پیشوہ رہنما بن جائیں چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی انچ انچ امارتیں بنانے لگیں ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عوضے ملنے لگیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی اذا وصد الامر الہ غیری آری فنتظر السا تو گوہ ہے کہ یہاں تک جو ہے یہ قیامت کا بیان اس کے بعد تقدیر کا بیان تقدیر کسے کہتے ہیں جب ہر بات اور ہر اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں کوئی کہ تقدیر کی ریفنیشن یوں ہی اللہ کے علم اور اندازے کا نام تقدیر ہے کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے جواب قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی آج میں بھی زندہ ہو جائیں گے میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی حساب لیا جائے گا اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جس روز یہ کام ہوگے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں یہ مرنے کے بعد سوال ایمان مفصل میں جن سات چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی دو ایک باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے ایک دو باتوں کو انکار کر دے تو مسلمان رہے گا جواب ہرگز نہیں جب تو خدا تعالیٰ کی توحید پیغمبروں کی پیغمبری خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کی دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا ساتوں چیزوں پر ایمان لانے ضروری سوال حضر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے جواب ان پانچ چیزوں میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور جب کوئی شخص حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی تمام باتیں ماننا ضروری ہوں گی اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں سوال ان سب باتوں کا دل سے یقین زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑے یا زکاة نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو کیا وہ مسلمان ہے یا نہیں جواب ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہگار ہے اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں یہ لوگ اپنے گناہوں کی صدا پا کر آخیر میں چھٹا گارہ پائیں گے کیونکہ ان کو صدا ملے گی تو یہاں تک جو ہے یہ عقائد کے حوالے سے گفتگو مکمل ہوگی اب آگے جو ہے تعلیم اسلام کا جو ہے حصہ دوم کا دوسرا شعبہ جو تعلیم الارکان یا اسلامی آمال کہلاتا ہے وہ انشاءاللہ ایندہ ہم اس پر گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو پڑھا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے